ہر لیکچر کے آخری دو میرٹ آپ کی ہر قسم کی ہیلپنگ بک کی ضرورت کو ختم کر دیں گے کیونکہ اس میں نہ صرف ہم آپ کو شارٹ لوگ اور ایم سی کیوز کے بارے میں بتائیں گے بلکہ بک سے ان کے نشانات بھی لگوائیں گے اسلام علیکم سٹوڈٹس آج ہمارا ٹاپک ہے کلوننگ اب کلوننگ کہتے ہیں کسی بھی جاندار کی کوپیاں تیار کرنا ہو بہو اس جیسی مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک جاندار ہے اے اے ایک جاندار ہے اب اے کی طرح کا ایک اور جاندار بنانا اسی طرح کا ایک اور جاندار بنانا اور اسی طرح کا یعنی اس اے جاندار کی سو فیصد کوپیز تیار کرنا جنیٹکلی وراثتی طور پر بھی وہ ساری کی ساری کوپیز اے کی طرح کی ہوں تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں کلوننگ دیکھیں پروڈکشن آف جنیٹکلی ایڈنٹیکل وراثتی طور پر ایک جیسی جنیٹکلی وراثتی طور پر ایڈنٹیکل ملتی جلتی کوپیز آف آرگینزم جانداروں کی کوپیاں یا کسی سیل کی کوپیاں یاد رہے یہ جو کوپیاں تیار کریں گے یہ اے سیکشل ریپروڈکشن کے ذریعے تیار کریں گے اے سیکشل ریپروڈکشن ایسا طریقہ ہوتا ہے ریپروڈکشن میں کا جس میں صرف ایک پیرنٹ انوال ہوتا ہے یعنی ایک ہی جاندار سے اگلی نسل پیدا کی جاتی ہے لیکن اے سیکشل ریپروڈکشن کے اندر ایک ہی جاندار سے اس کی اگلی نسل پیدا ہوگی یہ ہو گیا کلوننگ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلون کسے کہتے ہیں کلون کہتے ہیں اگر میں اردو میں بات کروں تو اس کا مطلب ہے ہم شکل بالکل کوپی کسی بھی جاندار کی مثلا اگر ہم اس کی بات کریں تو ہم نے اس اے جاندار سے اس کی یہ تین کوپیاں تیار کی تو ہم کہیں گے کہ یہ یہ اے والا جاندار اور اس کی تین کوپیاں یہ چاروں کے چاروں یہ ایک دوسرے کیا ہے کلون ہم شکل بلکل ایڈنٹیکل دیکھیں کلون اس ڈیفائن ایز سیل کلون کیا ہے ایک سیل ہے اور یا انڈویجوال اینڈ آل ایٹس ایس سیکشلی پروڈیوس آف سپرنگ یہ سیل ہے یا کوئی انڈویجوال ہے یہ صحیح ہم فرض کریں گے سیل یا انڈویجوال اور اس کی تمام کی تمام ایس سیکشلی پروڈیوس آف سپرنگ آف سپرنگل کہتے ہیں بچے فرض کریں آپ ایک انڈویجوال ہے یا سیل ہے اس کے ہم نے یہ تین اس ایک سیکشل ρیپروڈیکشن کے ذریعے اس کی کی کپیاں تیار کی تو یہ جو تین ایسیکشل کے ذریعے کاپیاں تیار کی اور یہ سیل یہ سارے کے سارے مل کر یہ ان کو ہم کیا کہیں گے کلون یہ ایک دوسرے کے کیا ہے کلون ہمشکل تو یہ کلون کی کیا ہے دیفینیشن انڈویجل پلس یعنی انڈویجل پلس آل ایسیکشلی پروڈیوس آف سپرنگ تمام کی تمام اس کی جو ایسیکشلی ایسیکشلی پروڈیکشن کے ذریعے آف سپرنگ بنی ہے اچھا سٹوڈنٹس آگے ہم بتا رہا ہے کہ all members of a clone clone کے تمام جاندار آپ genetically identical یہ کیا ہے وہ وراثتی طور پر ایک جیسے ہیں دیکھیں یہ سارے کے سارے accept سوائے کب تک ایک جیسے ہیں جب تک when mutation occur mutation نہیں آجاتی اب یہ mutation کیا ہے mutation کہتے ہیں sudden change in dna ڈین اے میں کوئی تبدیلی اب فرض کریں دیکھیں یہ ڈین اے ڈین اے کے اوپر ہدایات ہوتی ہیں کس شکل میں ہوتی ہیں ایڈینین سائٹوسین گوانین گوانین تھائیمین ایڈینین سائٹوسین اب فرض کریں ڈین اے پہ کوئی ایک کوڈ بھی بدل جے گوانین کی جگہ فرض کریں ایڈینین آجے تو اب یہ کیا ہوا ڈین اے میں کیا آگئی تبدیلی آگئی تو اس تبدیلی کو ہم کہیں گے mutation mutation کہتے ہیں any change in dna تو یہ clone ایک جیسے ہوں گے کب تک جب تک mutation نہیں آجاتی پھر کہہ رہے ہیں generally no normal animal عام طور پر کوئی بھی normal animal reproduce naturally by cloning کوئی بھی normal جاندار cloning کے ذریعے اپنی نسل نہیں بڑھاتا اب یہاں پہ یاد رہیں normal animal سے مراد ہے higher animals یعنی complex multi cellular organism اس میں آجاتا ہے پچیدہ جاندار جو higher organism ہے وہ عام طور پر cloning کے ذریعے reproduction نہیں کرتے تو اب کون سے جاندار ہیں وہ کہہ رہا کہ some insects کچھ انسیکس ہیں جو cloning کے ذریعے reproduction کرتے ہیں اب انسیکس کے اندر آجاتے ہیں ایفیڈ آجاتا ہے یہ تیلا ہوتا ہے اسی طرح آرنس کچھ ویس بھیڑ کی قسم اور اسی طرح bees جونسی ہیں ان کی مثلا جس طرح honey bee ہے honey bee کے اندر جو male ہوتی ہے drone مکھی نکھٹو مکھی جسم کہتے ہیں وہ a securely production یاد رہیں یہاں پہ cloning سے مراد a securely production ہے تو جو نکھٹو مکھی ہے وہ a securely production کے ذریعے بنتی ہے female میں جو honey bee کے اندر جو ایگ بنتا ہے اگر اس ایگ کو male sperm fertilize کرے تو وہ کیا بنتی ہے وہ worker مکھی بنتی ہے female مادہ مکھی بنتی ہے لیکن اگر بننے والے ایگ کو male sperm fertilize نہ کرے تو وہ ایگ ہی نیا جاندار بنا دیتا ہے اور اس ایگ سے کیا بنتا ہے male مکھی بنتی ہے جسے انہیں کہتے ہیں drone یا نکھٹو تو کچھ تو insects ہو گئے جو کے اینڈ پلانٹس اور کچھ پودے ہیں جو سیگرل انسیکس اینڈ پلانٹس do in some circumstances circumstances کہتے ہیں حالات یعنی کچھ پودے اور کچھ پودے انسیکس ہیں جو کہ خاص حالات میں sexual reproduction کرتے ہیں cloning کرتے ہیں انسیکس کا میں نے آپ کو بتا دیا اگر ہم بات کریں پلانٹس کی مثال کے طور پر شگر کے جو گنہ ہے گنہ عام طور پر پنجاب کے میدانی علاقوں میں اس کے بیج نہیں بنتے تو ہم اس کی reproduction کس طرح سے کرتے ہیں stem cutting سے اس کے stem کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے لیتے ہیں اور انہی کے ذریعے اس کی اگلی فصل پیدا کرتے ہیں تو کچھ پودے اور کچھ انسیکس خاص حالات میں cloning کے ذریعے ان کی اگلی نسل پیدا کی جاتی ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے whereas جبکہ few کچھ ڈو سو ریگولرلی کچھ cloning کا عمل یعنی ایسیکسول reproduction کا عمل ریگولر کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو ایک plane area ہے اور hydra یہ میرائن invertebrates ہیں ان کے اندر ایسیکسول reproduction کے ذریعے یہ اپنی نسل بڑھاتے ہیں اور کچھ پودے بھی ہیں جو ایسیکسول reproduction مثال کے طور پر ایک پودہ ہے برایوفائلم جسے ہم پتھر چٹ بھی کہتے ہیں تو اس میں جس طرح یہ ایک پتہ ہوتا ہے اور پتے کے یہاں پہ اس طرح برڈز بنی ہوتی ہیں اور ان سے نیا پودہ بن جاتا ہے تو یہ بھی ایسیکسول reproduction کے نسل بڑھاتے ہیں اسی طرح خجور کا پودہ آپ نے دیکھا ہو نا خجور تو خجور کے اس طرح سے یہاں سے کچھ اس طرح کے خجور سے سکر نکل رہے ہوتے ہیں یہاں سے تو یہ بھی ایسیکسول reproduction ہے تو خجور کے اندر بھی ایسیکسول reproduction پائی جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ cloning ہم کہاں کہاں پہ کر سکتے ہیں کہہ رہا ہے سب سے پہلے 1997 scientist in Scotland Scotland کے جو scottish scientist succeed کامیاب ہوئے in cloning cloning کرنے میں a sheep کی اور وہ جو سب سے پہلے sheep کی cloning ہوئی تھی اس کا نام ہے ڈولی ڈولی اس بھیڑ یہ بھیڑ تھی جو سب سے پہلے cloning کے ذریعے تیار کی گئی اس کا نام تھا اس sheep کا نام ڈولی تھا یا ادر میمیلین کچھ اور محملز ہیں سپیشی مثلا mice and cow have since been cloned وہ کہہ رہا ہے یہ بھی اب تک ان کی cloning کی جا چکی ہے اب cloning کی دو اقسام ہیں کسی بھی جاندار کو ہم دو طرح سے cloning کرتے ہیں ایک ہے organism cloning اور دوسری ہے embryo cloning سب سے پہلے میں بتاتا ہوں organism cloning کسے کہتے ہیں اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں فرض کریں ہمارے پاس یہ sheep کی دو اقسام ہیں ایک sheep کی یہ یہ قسم ہے اور ایک قسم یہ ہے اب sheep کی جو یہ والی قسم ہے نا اس کی جو milk production ہے نا وہ بہت اچھی ہے ملک کی جو fat percentage ہے نا ملک میں وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے اس کی اسی طرح اس کے اندر جو disease resistance ہے نا resistance وہ بھی بہت اچھی ہے یہ دودھ اچھا دیتی ہے دودھ میں fat بھی زیادہ ہے پھر یہ بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہے اس کے اندر لیکن ہمارے پاس ایک یہ دوسری نسل ہے جس کی نہ تو milk production اچھی ہے نہ milk میں fat percentage اچھی ہے اور نہ ہی اس میں disease کے خلاف اور resistance ہے تو آپ بتائیں ہم کس کی نسل آگے بڑھانے چاہیں گے اس کی یا اس کی of course ہم اس کی نسل آگے بڑھانے چاہیں گے لیکن یہاں بھی problem یہ ہے کہ اس کی جو تداد ہے نا ہمارے پاس وہ ہے صرف اور صرف ایک جبکہ اس کی تداد ہے فرض کریں ہمارے پاس دس ہزار تو اگر ہم عام طریقے سے اس کی نسل بڑھائیں تو ہمیں بہت زیادہ time لگے گا اب اس کو ہم نے کس طرح سے تیار کیا اس کو ہم نے genetically engineering کے ذریعے اس کے genes کو تبدیل کر کے ہم نے ایک جاندار تو تیار کر لیا لیکن ہم چاہتے ہیں اس ہی کی نسل آگے بڑھیں اس کی نسل آگے نہ بڑھیں تو ہم کس طرح سے اس کی نسل بڑھاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ والی جو sheep ہے نا اس کے اندر جب egg بنتا ہے اور egg کی fertilization ہوتی ہے male sperm کے ذریعے female کی uterus یا warm warm کہتے ہیں بچہ دانی uterus اس uterus کے اندر جب egg بنتا ہے اس egg کی fertilization male کے sperm سے کروائے جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے zائیگوٹ یعنی fertilized egg اسے ہم کہتے ہیں zائیگوٹ تو جب egg کی fertilization ہو جاتی ہے ہم اس fertilized egg کو remove کر لیتے ہیں laboratory condition میں اب ہم نے یہ egg جونسہ ہے وہ اس کی uterus سے remove کر دیا یہ fertilized egg ہے یاد رکھیں جب fertilized کی بات کریں گے اس کا مطلب ہے female کا جو egg تھا اس کو male sperm نے fertilized کر دیا ہے اب وہ ڈپلائیڈ egg ہے 2N یہ ڈپلائیڈ egg ہے ہم نے اس کو remove کر لیا اب ہم کیا کریں گے ultra violet radiation کے ذریعے اس egg کے اندر جو نیوکلس موجود ہے نا اس کو destroy کر دیں گے نیوکلس کو ختم کر دیں گے ہم نے کیا کیا نیوکلس کو destroy کر دیا اب ہم یہ والی جو شیپ ہے اس کے جسم کے کسی بھی حصے کا سیل لے لیں گے اب اس کے جسم کے آپ جونسے مرضی حصے کا سیل لیں کہیں سے skin سیل لے لیں یا جسم کے کسی بھی حصے کا سیل لے لیں اس سیل کے اندر کیا موجود ہوگا نیوکلس اور اس نیوکلس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہوں گی جو ایک پورا جاندار بنانے کے لئے required ہیں کیونکہ جسم کے کسی بھی حصے کے سیل میں جو نیوکلس ہوتا ہے اس نیوکلس میں پورا جاندار بنانے کے لئے تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں تو ہم نے کیا کیا جسم کے کسی بھی حصے کا somatic cell کہتے ہیں کسی بھی حصے کا سیل لے لیا اب ہم کیا کریں گے اس سیل کا اس کا نیوکلس یہاں سے نکالیں گے اس کا نیوکلس ہم اس کے اندر implant کر دیں گے اس کا نیوکلس اس میں implant کر دیا اب یہ جو زائیگوٹ ہے اب یہ زائیگوٹ ہے تو اس جاندار کا لیکن اس کے اندر جو نیوکلس موجود ہے وہ اس جاندار کا ہے اب یہ زائیگوٹ ہم کیا کریں گے واپس بچہ دانی کے اندر واپس وارم کے اندر implant کر دیں گے یہ جاندار ہے فرض کریں ہم نے اس کے اندر اس کا جو زائیگوٹ ہے وہ implant کر دیا اب کیا ہوگا اب اس بچے کی اس ایمبریو کی زائیگوٹ کے ڈیویلپمنٹل سٹیجز نارمل ہوں گی برت بھی نارمل ہوگی لیکن اس کی خصوصیات کس طرح کی ہوں گی اس کی خصوصیات ویسی ہوں گی جس کا نیوکلس استعمال ہوا ہے اور نیوکلس کس کا استعمال ہوا ہے اس کا اب اس طریقے سے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو ایک ایک دس یہ جو دس ہزار جاندار تھے دس کے دس ہزار جانداروں کے یوٹرس میں سے فرٹیلائز ڈ ایگ ریموو کریں گے اس کا نیوکلس الٹرا وائلل ریڈیوشن سے ڈسٹرائی کریں گے اس جاندار کے کسی بھی اسے کا نیوکلس لیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس فرٹیلائز فرٹیلائز ڈ ایگ کو جس کا نیوکلس اس کا ہوگا واپس اس کی یوٹرس میں وارم بچہ دانی میں امپلانٹ کر دیں گے اب وہ دس کے دس ہزار جو آپ کی فیمیلز ہیں وہ نارمل طریقے سے بچہ پیدا کریں گی لیکن اس کی خصوصیات کسی ہوں گی اس جاندار کی تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس جاندار کے کلون تیار کر سکتے ہیں ہمشکل اس کی کوپیز تیار کر سکتے ہیں بہت تھوڑے وقفے میں یعنی اسی طرح کا کلون بنا کے آپ اس کے اندر بھی امپلان کر دیں گے اور اس کو اس جاندار کے اندر بھی امپلانٹ کر دیا جائے گا تو یہ ہے کلوننگ کا طریقہ اب ہم دیکھیں دیں اندیس پروسیڈر اس طریقے میں نیوکلس فرم دا فرٹیلائز ڈ ایگ نیوکلس یہ فرٹیلائز ڈ ایگ یہ ہم نے لے لیا اس کا نیوکلس ایگ اس ریمووڈ اس فرٹیلائز ڈ ایگ کا نیوکلس کیا کر دیا ریموو کر دیا اینڈ نیوکلس فرم دا سیل آف فولی ڈویلپ انڈویجوال نیوکلس نیوکلس فرم دا سیل یہ اس یہ والا سیل یہ سیل کس کا ہے فولی ڈویلپ انڈویجوال کا نیوکلس فرم دا سیل آف فولی ڈویلپ انڈویجوال is inserted in its place اس نیوکلس کو جو کہ اس کا ہے اس کو insert کر دیں گے اس پلیس کس کی جگہ اس نیوکلس کی جگہ اس کو پلیس کر دیں گے ڈا آلٹرڈ زائیگوڈ اب یہ زائیگوڈ کیا ہو گیا آلٹرڈ تبدیل شدہ کیوں تبدیل شدہ کیونکہ یہ زائیگوڈ تو اس کا ہے لیکن نیوکلس کس کا ہے اس جاندار کا اب یہ زائیگوڈ کیا ہو گیا آلٹرڈ ہو گیا تو کہہ رہا ہے آلٹرڈ زائیگوڈ is then implanted implant اسے واپس رکھ دیں گے واپس ڈال دیں گے انہیں suitable warm ایک مناسب warm کہتے ہیں بچہ جانی جہاں پہ زائیگوڈ نے اپنے developmental stages مکمل کرنی ہوتی ہیں suitable warm میں ڈال دیں گے where it completes its development یہ development مکمل کرے گا the new individual نے جاندار formed in this way جو اس طریقے سے بنے گا is genetically identical وہ وراثی طور پر اس جیسا ہوگا whose nucleus was used جس کا nucleus استعمال کیا گیا ہے یعنی اس نے بھی وہ جاندار پیدا کیا اس نے بھی اس نے بھی اس نے بھی لیکن وہ جاندار ان کی طرح کا نہیں ہوگا ان کی طرح کا ہوگا جس کا nucleus استعمال ہوا ہے thus cloning could make multiple copies اسے ہم کیا کریں گے اس کی multiple copies بنائیں گے اور پھر desired genotype اپنی مرضی کے جین والے جاندار کے desired اپنی مرضی کے تو یہ تھا organism cloning اب ایک دوسرا طریقہ ہے students embryo cloning اب یہ embryo cloning بھی organism cloning کی طرح ہے بس تھوڑا سا فرق ہے اس کو غور سے سمجھیں اب اس میں کیا ہوگا اب دیکھیں یہ ایک egg ہے اس egg کو male sperm نے کیا کیا fertilize کر دیا جب male sperm نے fertilize کر دیا تو یہ egg کیا ہو گیا یہ ڈپلائیڈ زائیگوٹ بن گیا ڈپلائیڈ egg بن گیا تو اب ہم کیا کریں گے اب یہ جو ڈپلائیڈ egg ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے جب یہ ایک سے دو سیل میں تقسیم ہو جائے گا جب نا مائٹوسیس کے ذریعے ہیں ایک سے دو سیل میں تقسیم ہو جائے گا اگ بات ہے زائیگوٹ نے پھر ڈویچن کرنی ہوتی ہے ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ تو جب یہ سیل دو میں تقسیم ہو جائے گا ہم ان دونوں کو لیدہ کر دیں گے اس کو لیدہ کر دیں گے اس کو لیدہ اس کو علیہدہ کسی وارم میں ڈال دیں گے اس کو علیہدہ کسی وارم میں ڈال دیں گے اس سے بھی جاندہ مکمل بن جے گا اس سے بھی مکمل جاندہ بن جے گا ایک تو یہ طریقہ ہے یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ایگ کی فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو سٹوڈنٹس یہ فرض کہنا ہے فرٹیلائز ایگ ہے فرٹیلائزیشن کے بعد یہ کیا بناتا ہے ایمبریو ایمبریو کہتے ہیں کلسٹر آف سیل سیل کا گچھا یعنی یہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک سے دو چار آٹھ دس اس طرح یہ کافی سارے سیل بن جاتے ہیں تو جب یہ ایمبریو بن جائے کافی سارے سیل پھر آپ ان کو دو عصو میں تقسیم کر دیں دو عصو میں تقسیم کر دیں چار عصو میں تقسیم کر دیں تو پھر جو سیلز کا گچھا ہوگا آپ ان کو علیہدہ علیہدہ مختلف جانداروں کے وام میں امپلانٹ کر دیں اور آپ کو نیا جاندار ملے گا یہ خصوصیات کس کی ہوں گی اس فرٹیلائزڈ ایگ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ جو فرٹیلائزڈ ایگ ہے نا اس ایگ کے پاس جو جین ہیں آدھے فیمیل کے ہیں اور آدھے میل کے ہیں لیکن ہے تو یہ آدھے میل اور فیمیل کے ہیں لیکن جو زائیگوٹ ہے اس کے جو خصوصیات ہوں گی وہی خصوصیات آپ اس سے جتنی بھی کوپیاں تیار کریں گے ان کوپیز کے اندر بھی اس زائیگوٹ کے خصوصیات ہوں گی لیکن زائیگوڑ کے پاس خصوصیات کہاں سے آئیں دو سورس ہیں میل اور فی میل جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو کیس تھا یہاں پہ ساری کی ساری خصوصیات ایک ہی جاندار کی آئیں تھیں اور یہاں پہ کیا ہوگا آدھی میل کی اور آدھی فی میل کی تو یہ تھوڑا سا فرق ہے باقی پروسیجر وہی ہے این ایڈر ٹائپ آف کلوننگ is the division of a single cell یا تو اب سنگل سیل کی division کر لوگے اور یا یہ جو ارلی ایمبریو ہے into one اور more separate ایمبریو اس ایمبریو کو ایک یا ایک سے زیادہ علیدہ علیدہ اسوں میں تقسیم کر دیں گے this is the same یہ بلکل اسی طرح ہے same process that normally creates identical twins اب یہاں دیکھیں اس میں identical twins پیدا ہوں گے اب یہ identical twins آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جوڑے بچے جو سے ہوتے ہیں جڑواں بچے ان کی شکلیں بلکل ملتی ہوتی ہیں وہ بلکل کیوں ملتی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ female میں جب ایگ کی fertilization ہو جاتی ہے نا male sperm fertilize کر دیتا ہے اور یہ ڈیپلائیڈ اگ زائیگوڈ بن جاتا ہے جب یہ زائیگوڈ ایک سے دو سیل بنتا ہے نا دو تو کسی وجہ سے یہ دونوں انا ٹوٹ جاتے ہیں علیدہ ہو جاتے ہیں یہ سیل علیدہ ہو جاتا ہے اور یہ علیدہ ہو جاتا ہے یہ علیدہ سے مکمل individual بنا دیتا ہے اور یہ علیدہ سے مکمل individual بنا دیتا ہے لیکن ان دونوں کا ایک ہی زائیگوڈ ہے اس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں identical copies تو یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے بلکل identical copies بنتی ہیں دیکھیں جی offspring from this type of cloning اس طرح کی جو cloning کی offspring ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں اور genetically identical genetically identical ہیں but carry chromosome لیکن اس کے پاس جو chromosome ہوتے ہیں from each of the two parents وہ دونوں پیرنٹ سے آئے ہیں female سے اور male دونوں سے لیکن یہاں پہ صرف fake parents آئے تھے this type of cloning has already been used اس کو ہم پہلے استعمال کر رہے ہیں to produce پیدا کرنے کے لیے genetically identical وراثتی طور پر ایک جیسے cattle and other form animals cattle cattle یہ گائے وغیرہ اور bull اور other form animals اب کہہ لیں fish form poultry form pig form تو اس طرح کے جو جاندار ہیں ان کو ہم بنانے کے لیے اس طرح کی cloning استعمال کر رہے ہیں اب ہم آخر پہ بات کرتے ہیں اس کی importance اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس اس کے تین فائدے بک کے اندر آپ کی ذکر ہیں سب سے پہلے man is likely to adopt cloning techniques cloning کی ہم techniques استعمال کرتے ہیں for commercial production of valuable animals commercial production کہتے ہیں اے بڑے پیمانے پہ جس سے ہمیں مالی لحاظ سے فائدہ ہو valuable animals جن کی بہت زیادہ value ہوتی ہے کمتی animals noun pedigree pedigree کہتے ہیں شجرہ نصب یعنی سوری ایسے animals جن کا شجرہ نصب پتا ہو مثال کے طور پر عربی گھوڑے جو ان سے ہیں وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو عربی لوگ ہیں ان کو نہ صرف اپنا شجرہ نصب یاد ہوتا ہے کئی نصب تاکہ بلکہ اپنے گھوڑوں کا شجرہ نصب بھی وہ یاد رکھتے ہیں تو اسی طرح noun pedigree یعنی اچھی نصب جو گھوڑے ہیں جن کے شجرہ نصب میں سارے اچھی نصب کے جاندار تھے وہاں پہ ہم یہ کلوننگ استعمال کر سکتے ہیں such as horse bull اور horse یہ دونوں کافی جو مہنگی ہوتے ہیں ان کے لئے ہم کلوننگ استعمال کرتے ہیں پھر آگے add some places scientists are making attempts کچھ جگہ پہ scientists attempts کوشش کر رہے ہیں to clone human embryo human کو کلوننگ transplant donor transplant donor سے مراد ہے کہ وہ جو آپ کلوننگ کے ذریعے انسان پیدا کریں گے اس کے آپ جو organs ہیں وہ کسی patient کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں اس کی eyes اس کا liver اس کے kidneys اس کا heart یہ سارے as a donor جو آپ کلوننگ کے ذریعے جاندار انسان تیار کریں گے اس پہ کسی کا claim نہیں ہوگا آپ اس کے organs کسی دوسرے سکتے ہیں لیکن اس پہ issues ہیں بہت ساری مذہبی لحاظ سے مذہبی لوگ بھی اس کے خلاف ہیں یا آپ کہہ لیں کہ society میں بھی رجان پہ جاتا ہے کہ اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے بہت ساری اس پہ مخالفت ہے as to whether human cloning should be attempted or not human cloning ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے پھر یہ اگلہ کریکٹر ہے cloning is used cloning کو استعمال کیا جاتا ہے for achieving حاصل کرنے کے لیے eugenic aim اب یہ eugenic کیا ہے you کا مطلب ہوتا good اور jenic کا مطلب jeans یعنی کسی بھی جاندار میں اچھے jeans کٹھے کرنے کے لیے بھی cloning کا استعمال کر سکتے ہیں جس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ اچھے jeans والے جاندار کی ہم cloning کرتے ہیں لیکن یہ eugenic aim جو جو استعمال ہوئی تھی انسان کے لیے کہ ایک سائنٹس نے concept دیا کہ human race انسان کی جو نسل ہے اس کے اندر اچھے خصوصیات والے انسان جو jeans وہ ہی آگے transfer کی جائیں means to produce یعنی eugenic aims کا کیا مطلب ہے means to produce human with superior character اچھے character والے انسانوں کو پیدا کیا جائے یہ جو ہمارا topic cloning سب سے پہلے بات کرتے ہم اس میں long question آتا ہے تو اس کو attempt کس طرح سے کرنا ہے تو یہ میں side میں vertical کر کے long question لکھے ہیں کیونکہ کافی لمبے تھے پڑھنے میں آپ کو مشکل ہوگی یہ jamini color میں لکھے ہوئے ہیں پہلا question what is cloning describe process of cloning also write down importance of cloning یہ سوال آسکتا ہے what is cloning describe its process تو یہ long question آپ نے جواب کہاں بنتی پھر اگلے page پہ دیکھیں پھر یہ procedure of cloning کی heading آپ دیں گے پھر اس میں اور organism cloning دیں گے جامini color میں پھر types of cloning میں پہلی قسم organism cloning اور دوسری قسم embryo cloning دیں گے پھر نیچے importance of cloning دیں گے اور تین importance میں highlight کی ہیں number define cloning and clone cloning کی definition لکھیں اور clone کی تو cloning کی definition تو page number 10 کی آخری line پہ بھی ہے لیکن یہاں پہ میں وہ ہی definition لکھ بھی دی ہے red color میں آپ دیکھ سکتے ہیں production of genetically identical copies of organism by asexual production اور clone کی definition آپ یہاں سے کریں گے جو clone highlight کر کے لکھا ہوا ہے یہ clone سے لے کر produce of supreme یا number one تک یہ میں مارک کر دیا question number one پھر دیکھیں question number two name the organism that produce by natural cloning یہ سرگودہ board میں دورہ 16 میں آیا تھا یہ میں نیچے organism کے نام لکھ دی ہیں پھر آگے question number three دیکھیں write the procedure number four تک مارک کر دیا اور question number five give the importance of cloning تو importance کے اندر یہ تین point جو numbering کی ہوئی ہے یہی اس کے جو آپ لکھنے ہوں گے پھر اس chapter کے اندر میں اگر آپ بتاؤ کہ MCQ کس طرح سے بن سکتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیں یہ طریقہ ہے اس طرح سے اس قسم کے MCQ اس chapter میں سے آ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا lecture کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ